الحمدللہ حرب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والعالی واسحابه اجمعین محترم جناب مجاہد اسلام سید منور حسن صاحب امیر جماعت اسلام پاکستان دیگر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام علماء اکرام قائدین جماعت اسلامی اور سامین حضرات اور میری بہنوں السلام علیکم سب سے پہلے میں جامعہ نیفیہ کے انتظامیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کے نتیجے میں ان کی صدارے کے چلانے کے نتیجے میں اتنے لوگوں کو دین کے تعلیم ملی ہے اور آج اتنے ہمارے بچے قتم بخاری شنیف کے ذریعے عالم دین بن گئے ہیں دستار بن عالم بن گئے ہیں میں ان بچوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں ان کے ساتھ ساکھوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں ان کے والدین کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور دعا جلدہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی ان کو اقامت دین کی اور دین کی تعلیم عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں میرے بھائیوں اس وقت جو ہمارے سامنے فتنے ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے دین کو چند عقائد اور عبادات تک محدود کر دیا ہے حالانکہ دین جو ہے وہ مکمل ہے دین جو ہے وہ چند عامال کا اور چند عقائد کا نام نہیں ہے اس لیے یہ جو آپ نے بھی بخاری شریف پڑھی یہ جو آپ کے سائل ستا کی کتابیں ہیں قرآن مجید اور اس کی تفاصیل ہیں اس میں جہاں عقائد ہیں جہاں عامال ہیں وہاں پر دینکہ اور معیشت کا نظام بھی ہے تعلیم کا نظام بھی ہے عدالت کا نظام بھی ہے حکومت کا نظام بھی ہے پوری زندگی کا نظام لیکن افسوس یہ ہے کہ سارے جو باقی چیزیں ان کو بھول کر کے اگر دین کو مسجد میں بند کر دیا جائے اور چند عامال کے تک بحدود کر دیا جائے تو میرے خیال میں یہ جو ہے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ یہ دور تک مکمل دین کا تصور ہو جانے کی کوشش کی جائے اور دین کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے اس کے لئے ایک جدو جد کی دورت ہے اور الحمدللہ جماعت اسلامی اس نے بنائی گئی ہے تاکہ ہم اس دین کو ہر آدمی کے چھے فٹ کے جسم پہ بھی قائم کریں اس کے گھر کے اندر بھی قائم کریں اور اس پاکستان کے اندر بھی قائم کریں دوسرا جو یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے دور پہ اسکیت پسندی کے ذریعے آئے گا یا کسی کے لئے کوئی اور راستہ بھی موجود ہے میں آپ سے حرص کروں کہ انگریز نے اسی سن کو جاغم پیٹھے ہوئے اٹھارہ سو پیالیس میں فتح کیا اٹھارہ سو ستاون میں پورے برے سغیر دو پاک کو فتح کیا اس کے بعد یہاں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آئندہ چوروں کے ہاتھ جو ہے وہ ہمارے مدد میں کارے جائیں گے آئندہ جو ہے ہم خود جو ہے جو ذنہ کا مجرم ہوگا مرد خواتین اس کو ہم خود کوڑے لگائیں گے نہیں انہوں نے کہا کہ انگریز پہ بھرائیں گے اور یہاں اسلامی ریاست کو اور اسلامی نظام کو قائم کریں گے دوبارہ اسی طرح سے برہوی ان کے بھی امام احمد اللہ خان صاحب علیوی زندہ تھے انہوں نے یہاں نہیں کہہ رہے اسی طرح بھی وہ کورے میرے مدد میں لگائیں گے بلکہ کسی بھی حد نافذ کرنے کے لیے اسلامی نظام اور حکومت کی ضرورت ہے انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں انگریز پہ بھرائیں گے اور اسلامی نظام قائم کریں گے یہی حالی شیعہ کا یہی حالی حدیثوں کا تھا پاکستان بن گیا سال سال میں کبھی کسی مدرز میں دعویٰ کیا کہ زیادہ ہم جو ہے بندیوں کے دور پر اسلام لائیں گے نہیں یہاں تو یہ دستوری مہم چلی اسلامی نظام کی تحریک نظام مصطفیٰ چلی اور یہاں پر پھر ام ام اے کے شکل میں تمام مضمی جماعتوں میں شیعہ سنی برلوی تھے بندی نے یہ اعلان کیا کہ وہ سید مہدودی رحمت اللہ علیہ کا جو فلسفہ تھا کہ یہاں انقلاعہ بذلی ہے انتخاب آئے گا اگر مجھے انگریز میں غلط کروں تو میں عرض کروں گا کہ یہ اجماعی امت ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لئے وہی راستہ ہے جو راستہ سید مہدودی رحمت اللہ علیہ نے تجویز کیا تھا جس کی بانی اور جس میں آج بھی جماعت اسلامی چل رہی ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالی نے ہمیں حد راستی پر کھائی دوسری بات جو مجھے آپ کے خدمت میں ارث کرنی ہے وہ یہ کہ اس وقت اس امت کو آپس میں لڑایا گیا رہا ہے آپ کو پتا ہے اس کراچی میں اس کراچی کے اندر تالبان کا نام لے کر کے پتھانوں کو اور مہجروں کو لڑانے کی کوشش کی گئی آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر سندھی کونپرس رانجمہ کے اوپر گولیاں چلائی گئیں تاکہ یہ سندھی مہجر جھگڑا ہو جائے اسی کراچی شہر کے اندر مختلف طریقوں سے جو ہے یہاں نسلی فسادات کرانے کی سادشیں ہو رہی ہیں اور انجاب کے اندر برینوی تیپلی جھگڑا کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر سردراد لہیمی کو شہید کیا گیا کیوں؟ تاکہ دیوزنی بریوی جھگڑا ہو جائے کیونکہ امریکہ کو یہ خطرہ ہے کہ جتک اتحاد امت قائم ہے جتک وہ یہاں پاکستان اور دنیا بہر میں مسلمانوں کے پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ سرے والے بتاتے ہیں کہ ستاسی ستاسی فیصل لوگ جو امریکہ کے ظلم اور اس کی جاریت سے نفرت کرتے ہیں مسلمانوں میں چیز میں جنردتے ہیں اس لئے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اتحاد امت قائم کیا جائے سراد میں مختلف علاقوں میں شیعہ اصلی ہنہوں میں اردیزنے دیوہوں میں فساد کرانے کی کوشش کی گئی ہے اور اسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ بابا رحمان کی قبر پر بھی بندھمہ کا ہوا وہ مختلف اور جگہوں پر بھی ہوا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ سواہت آپریشن کے لئے راستہ ہموار کیا گیا اسی کے نتیجے میں وانہ کے اندر آپریشن کا راستہ ہموار کیا گیا اور اب جو ہے آپ بڑے عرصے سے پنجابی تالبان کا نام سن رہے ہیں اور یہ جو ہے اسی لئے دھما کے پرائے جا رہے ہیں تاکہ پنجاب کے اندر وارٹر بلیک وارٹر کے ذریعے اور دیگر ایجنسیوں کے ذریعے سب کچھ کرایا جا رہا ہے تاکہ پنجاب کے اندر بھی امریکہ کے یہ راستہ ہموار کیا گیا یہ کراسی میں یہ کیا تھا بلٹل مارکٹ کا واقعہ یہی تھا کہ جناب تاکہ یہاں پر بھی ان کے لئے راستہ ہموار کیا گیا الحمدللہ سید منور حسن صاحب کی قیادت میں یہ در وہ امریکہ در وہ ہمیں یہ کسی لئے ہیں تاکہ امریکہ کے یہاں پر جو عزائے میں ان کو خاص میں ملا دے گا انشاءاللہ فتح اسلام کی ہوگی واقعی اللہ والا الحمدللہ